ہیلو فرین گوڈ ماننگ کیسے ہو آپ سے ہے بھائی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور آپ کا ویلکم ہے آپ کے اپنے چینل میں تو یہ موننگ کا ٹائم ہے اور آج جانوی کو میں بنا رہی ہوں دو چھوٹیاں یہ بڑی تھی ماما آج دو چھوٹی بناو تو میں دو چھوٹی بنا رہی ہوں تو یہ بڑی ہے کہ اسے مطلب چھوٹی مت بناو ایسے ہی کھلے رکھے ریبن ڈال دو میں نے بولا نہیں ایسے ہی اچھا نہیں لگے گا اُلت جائیں گے بال تو ہم تو سکول میں دو چھوٹیاں بنا کر یہ پوچھے تھے ماما آپ دو چھوٹی بناتے تھے پہلے تو میں بولی کہ ہاں ہم سکول میں جاتے تھے تب بناتے تھے دو چھوٹیاں ریبن ڈال کر آج کل تو بناتے نہیں سکول میں بھی سٹائلے سکول ہو گئی ہے تو دو چھوٹیاں بھی نہیں بناتے ہیں لیکن پہلے مطلب دو چھوٹیاں بنا کر جاتے تھے ہم جب سکول میں پھرتے تھے اس ٹائم پہ تو یہاں پہ میں اس کی دو چھوٹیاں بناوں گی آج اور انجوئی کیجئے گا آپ ہی اور جو بھی چینل پر نیو ہے اپنی چینل کو سسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا اور زیادہ سے زیادہ شئر کرنا اور یہاں پہ میں جھاڑو پوچھا کر چکی تھی سارا کامیرا فینس ہو گیا تھا ساڑھے دس کا ٹائم ہے ساڑھے دس ہی بج رہے ہیں تو یہ بعد میں جھاڑو پوچھا ہونے کے بعد میں چوٹی کرواری تھی کبھی کبھی بچوں کو ہوتا ہے مطلب کیسے کھانا پینے کا بھی الگ سے دل کرتا ہے کبھی کبھی ہیر بھی اچھے سے الگ سٹائل سے کوم کرنے کا من کرتا ہے لڑکی لوگ ہوتی ہے لڑکیوں کو الگ الگ پھیسن جائے لڑکی اتنے نہیں کچھ کرتے میرا بیٹا ہے نا وہ کچھ بھی زیادہ نہیں لگاتا ہے کرتا ہے کچھ بھی وہ بس نایا اور تیل لگایا اور چل پڑا اور اس کو مطلب میک اپ کا بہت زیادہ سوک ہے میرے کو یہ سوک نہیں ہے بلکل بھی میک اپ کا لیکن اس کو ہے تو یہ آج کل کی جنرلیسن ہے تو دیکھو ٹائم ٹائم کی بات ہے ہمارے ٹائم پر نہ تو اتنا میک اپ وغیرہ کچھ تھا اور نہ ہی اتنی مطلب پیسے وغیرے بھی نہیں تھے کہ میں تو جو ہے وہ سچ بتا رہی ہوں پیسے وغیرے بھی اتنے نہیں تھے نہیں ہم اتنا جانتے تھے پہلے کیا میک اپ ہوتا ہے کیا موہ پر لگایا جاتا ہے ابھی بھی میں زیادہ نہیں جانتی ہوں میک اپ کے بارے میں میں سپنا نورمل جیسے میک اپ کرتی ہوں تو لیکن آج کل کی لڑکیاں ہیں وہ تو کرے گی ہی تو جانوی کو جکو ہمارے گھر میں جیٹ ہے ان کے دو لڑکا ہے اور لڑکی میرے ہی ہے ان کے دو لڑکا ہی ہے اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی میرے ہیں تو گھر میں بچ تین لڑکی اور ایک لڑکی ہے تو لڑکی کی فرمائز پیوری کرنا جروری ہوتا ہے لیکن میں کبھی چیز کے لئے منع کر دیتینا نہیں یہ چیز نہیں لانی ہے تو اس کے پاپا بولتے ہیں نہیں لاکے دو آج ہم سے نہیں مانگے گی تو پھر کس سے مانگے گی تو جو یہ بولتی ہے لاکے دو لیکن اس کو بولو کی فڑائی کرے سٹڑی کو بالکل بھی لوش نہ کرے اور جو یہ بولے گی وہ جرور ہم اس کو لاکے دیں گے لیکن سٹڑی کرنا اس کا کام ہے اپنا فیوچر دیکھنا اس کا کام ہے تو وہ یہ کرے گی تو لڑکی لوگوں کا ایسا ہی رہتا یہ لڑکی لوگ کی فرمائز ہم پوری کر پاتے ہیں ماں باپ کر پاتے ہیں سسرال میں کیسے لوگ ملتے ہیں کیسے نہیں ملتے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں سسرال چاہیے کتنا بھی اچھا ہو سسرال ہی ہوتا ہے یہاں پینا میں پیاج کاٹری تھی دوپیر کا ٹائم ہے یہاں پر دیکھو دیر بھی مستی کر رہا ہے یہ کھیل رہے تھے تو یہ میرے پاس آکے بیٹ گیا اور میں پیاج کاٹری کیونکہ مجھے بنانا ہے بینگن کا بھرتا یہی سب ہم کر رہے تھے مستی اور ادھر سائیڈ میں تھوڑشی دوپ آتی ہے تو یہاں دوپ میں بیٹ گئی تھی میں کہ تیلے سو گئی تھی پھر اٹھ کے خانہ بنانے کی تیار تو یہاں سردی لگی مجھے تو میں سو چلو دوپ میں بیٹ جاتی ہوں اور یہاں پر بچے بھی مستی کر رہی تھے کھیل رہے تھے ہوا دیکھیں لیکن 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 مات کی بودا مات کی بودا ہلو فرین گوڈ اپٹرنون کیسے ہو آپ سے ہے بھائی ہو کیا آپ سب اچھے ہوں گے تو یہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں بچے میں سو رہی تھی تب یہ چکچا بیٹھے تھے لیکن ابھی کر رہے ہیں مستی اور میں آج بنائی ہوں دال بھات ساگ اور بینگل کا بھٹا تو یہی آج ہے میرا لنچ کا روٹین اور آپ لوگ کیسے ہیں یہ بتائیے گا میں ابھی سو کے اٹھوں نا تو میرا فیس ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ چندر لگا ہے تو یہاں پہ چاول میرے بن رہے ہیں دیکھئے یہاں پہ چاول بن رہے ہیں ڈال میری بن چکی ہے اور ساگ ادھر بن رہا ہے ساگ بن رہا ہے تو چاول بن گئے ہیں ڈال بن گئے ہیں ڈال بھی بن گئے یہ مطلب اب بنا ہوں گی چھاچ چھاچ بچا ہے بس تو آپ لوگوں اگر لوگ پسند آئے تو پریج لوگ کو لائک سسکرائب جرور کیجئے گا جو بینیو ہے چینل پہ پھر ملتے ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بل میرے بن گئے لگ بھگ میں ان کا پانی نکال دوں گی اور ڈال یہاں پہ بن گئی ہے یہاں پہ ساگ اور یہاں پہ دریپڑا اس کی بناؤں گی میں چھاچ اور بینگنوں کا بھرتہ بنانا بھی باقی ہے اور یہاں پہ لنچ ہو جانے کے بعد میں آ گئی تھی چھت پہ چھت پہ کیونکہ میرے دو تین چار چہر مطلب چار پانچ چہر تھی وہ کافی دنوں سے چھت پہ پڑی ہوئی تھی تو مجھے لے جانا تھا ان کو نیچے کیونکہ میرے گھر میں تھوڑی جگہ بھی کم ہے نا اس کی وجہ سے میں نے اس کو چھت میں جو روم بنا ہوا ہے ایسے چھت پہ نہیں تھی جسے روم بنا ہوا ہے نا وہاں تو اس روم میں پڑی ہوئی تھی تو میں سوچیں ان کو دھوکر ساپ کر کے نیچے لے جاتے ہیں تو ایسے اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اوپر پڑی دیتی ہے اب چھت پہ تھوڑا سا سامان رکھتی ہے دکان کا تو اسی لئے مجھے یہاں کو نیچے لے جانا پڑے گا اس لئے مجھے نیچے لے کے جانا پڑے گا ساری چیئر کو تو میں نے یہاں پہ دھوکر رکھ دیا ہے دیکھو اچھی خاصی میں نے دھوکتی ہے لیکن یہ بلیک لگتی ہے تو بہت زیادہ میٹی چپک جاتی ہے بہت زیادہ ایک دن پہلے میں نے دھوکر رکھی تھی کہ نیچے لے کے جاؤں گی لیکن نہیں لے جا پائی تو پھر سے یہ گندی ہو گئی تو یہاں پہ یہی میرا کام چل رہا تھا اور ساپ کر رہی تھی اچھی خاصی تو دیکھیں یہ نیچے گر گئی تو ہم دونوں ہنس رہے تھے ماں اور بیٹی تو یہاں جانوی ویڈیو بنا رہی تھی ٹرائی پورٹ پہ لگانا ایسے کرنا اچھا نہیں مطلب ٹائم ہو زیادہ ٹرائی پورٹ پہ لگانے سے اور کوئی پکڑ کے بنا دی جائے تو اچھے سوٹ ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں یہ آج دھوڑا سا پیٹی کوٹک کیا ہے میں نے تو کچھ زیادہ بیڈ کومنٹ مت کیجئے گا تو اچھے کومنٹ کیجئے گا تو دیکھیں یہ ہو گئی ہے میری بہت سکھوٹسیاں سوٹ جانے کے بعد میں کل صبح میں اس کو نیچے لے جاؤں گی پوچھ کر اور یہ ایک چیر نہ ٹوٹ گئی تھی اجبین کو غصہ آیا تو لات کی مارے پیر کی مارے تو ٹوٹ گئی تھی یہ میری اجبینوں غصہ آتے تو وہ چیز زیادہ ہی توڑتے ہیں کچھ تو میں نے ساری خرسیاں ساری دھوکہ رکھ دیا دیکھیں لگا دیئے جیسے کوئی برات آنے والی ہے ویسی ہے برات آنے والی ہے برات برات آنے والی ہے میں نے لگا دیئے یہاں پہ خرسیاں دھو دھوکہ دنوں سے یہ گندی پڑی ہوئی تھی اوپر اب اس کو نیچے لے کے جاؤں گی یہاں پہ پڑی ہوئی تھی تو آج میں نے دھوکہ رکھ دیا ہے ان سب کو چار ہے ایک ٹوٹی ہوئی ہے تین اچھی ہے تو ٹوٹی والی کو یہیں پہ رکھ دیں گے اور یہ تو یہ ٹوٹی والی ہے کیا وہ وہاں پہ بیٹھئے چوٹی بنا رہی ہیں دن میں دس بار چوٹی بناتی ہے 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 تو یہ چوٹی میں لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ سائے کام ہو جانے کے بعد میں میں اور جانویں کھیل رہتے ہیں اسٹیچو اسٹیچو تو یہ مجھے اسٹیچو کر رہی ہے اب دیکھئے تو دیکھتے ہیں کب تک مجھے یہ ہسا پاتی ہے کی نہیں ہسا پاتی ہیں ہاتھ 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 تو اس کو دمائے 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 سی اچھے لوکا نکو آمدے آمدے اس پید تو اس پید وای تو اس پید اچھے ایک ہے ایک ہے ہاں ایک ہے بس میں ماراوں سے ایسے بھاؤں ایک بھاؤں جانویں نے مجھے اسے ہیں اور ایک بھائی میں نے اسے ہاں بھاؤں بھاؤں دے گا بھاؤں دے گا ایک ہے اسے ایک ہے بھاؤں دے گا موسیقی